ملک کی داخلی کے علاوہ خارجہ صورتحال پر بھی غور موسیقی 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 نواز شریف بولے حکمران میرا علاج کرائیں تماشا نہ بنائیں نواز شریف اپنے اصولوں اور نظریاتی سیاست پر قائم ہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں لگتا نہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے این آروں کی بات کرنے والے سازش کر رہے ہیں عمران خان کی تھر میں تقریر کے بعد ملک میں نظر آنے والا اتحاد ٹوٹ گیا تین بار کے وزیر آزم جیل میں بیمار ہیں نواز شریف جیسا چاہیں ویسا علاج کیا جائے مریم نواز کا نواز شریف سے ملکت پر بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ کہتی ہیں بلاول بھٹو کی فکر مندانا اور مدبرانا سوچ قابل قدر ہے وہ بلاول بھٹو کیلئے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے سہت پہلے سے زیادہ خراب ہے زمانت کیس روان ہفتے ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے نیب ریفرنس میں سزای آفتہ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی ادھر آشیانہ کیس میں نیب کا بڑا فیصلہ شہباز شریف کی زمانت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کے گرد شکنجہ کسا جانے لگا نیب نے ملک ریاض کے خلاف پہلا کرپشن ریفرنس تیار کر لیا نیب راولپنڈی نے تخپڑی کیس میں ریفرنس منظوری کے لیے چیرمنٹ جاوید اقبال کو بھیج دیا جنگلات کی زمین پر بحریہ ٹاؤن فیز سات اور آٹھ بنانے کا الزام ہے نندی پور پاور پروجیکٹ میں بابا رابان اور راجہ پرویز اشرف سبی تباہ ملزبان پر فرد جرم آئیت ملزبوں کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے انیس باچ کو شہادتیں طلب کر لی کیس روزانہ کی برات پر چلانے کا فیصلہ عدالت نے ریباق دیئے کہ کوشش ہے ریفرنس کو جلد سے جلد نمٹایا جائے سپیکر سندھ ایسمبلی آغا سراش دورانی کے جسمانی ریمانٹ میں 21 مارچ تک توسی کراچی کے احتساب عدالت نے نیب حکام کو آئیدہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا سراش دورانی نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نے عدالتوں کو مزاق سمجھا ہوا ہے میگا منی لانڈرنگ کیس آصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں 15 مارچ تک توسی کراچی بینکنگ کوٹ میں فریال تالپور حسین لوائی عبدالغنی مجید اور دیگر ملزمان نے حاضری لگائی عاصف زرداری خود نہ آئے وکیل کے ذریعے مقدمہ اسلام آباد منتقل کرنے پر اعتراضات جمع کرا دیئے کیس کی کراچی منتقلی پر فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ نیشنل سٹیڈیم میں ڈبل دھمال ایک ٹکٹ میں دو میچز با کمال آج پہلا میچ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس میں کھیلا گیا دوسرا میچ سات بجے پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا بڑی تعداد میں شائقین پہنچ گئے خواتین اور بچوں کی بھی شٹل سرویس کے ذریعے نیشنل سٹیڈیم آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات پاکستان آنا اعزاز ہے یہاں کی ثقافت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں پشاور ظلمی کے لیے کھیل کر ہمیشہ خوشی ہوئی ڈینن سیمی کی گورنر ہاؤس کراچی میں پودا لگانے کے بعد گفتگو عمران اسماعیل بولے غیر ملک کی کھلاڑی خود کو پاکستان میں محفوظ سمجھتے ہیں ادھر سعید گنی کا کہنا ہے کراچی میں پی ایس ایل کا تجربہ کامیاب رہا دیگر عالمی میچز بھی کرائیں گے سانے سمجھوتا ایکسپرس کیس بھاتھی عدالت نے فیصلہ آج نہ سنایا سباہ چودہ مارچ تک ملتی بھی کر دی دیشت گردی کا واقعہ 18 فروری 2007 کو ہوا تھا دھماکے میں 68 افراد جہاں بحق ہوئے تھے اکثریت پاکستانیوں کی تھی سوامی عسیم آنن سمیت ہندو انتہا پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا پاکستان کے قیام امن کے لیے اقدامات بھارت کی ہڈھرمی برقرار آبی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک دیا پاکستان میں دریاؤں سندھ کے کنارے بننے والے منصوبے کے معاینے کے لیے آنے والی اپنی ٹیم کا دورہ بھی ملتوی کر دیا بھارتی وزیر ارجن میگاوال کہتے ہیں پاکستان جانے والا پانی روک کر زخیرہ کیا جائے گا بغیر تولے بولنا اور مو کی کھانا بھارتی سرکار کا شیوہ پرانا پلواما کے فوراں بعد غازی عبد الرشید کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا اب کشمیری نوجوان کو منصوبہ ساز کہہ دیا بھارتی میڈیا کے مطابق مدسر خان عرف محمد بھائی پلواما کا رہائشی ہے بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے مدسر کو شہید کر دیا مقبوزہ کشمیر میں ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے پھر بھارت میں ہمت نہیں کہ کشمیر میں انتخابات کرا سکے بفاقی وزیر اطلاعات فوال چودوی کا چوئیچ موجی سرکار کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ استثواب کی طرف جائیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس شعبہ پیٹولیم سمطال لکھ معاملات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں تیل اور گیس کے زخائر کی دریافت کے لیے قوانین اور انتظامی اصناحات پر بھی غور وزیر اعظم کی تیل اور گیس دریافت کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہیدائے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کے لیے قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان میں کارپورٹ قوانین میں بہتری لائی جا رہی ہے وزیر خزانہ عصد عمر نے بتا دیا بولے طرز حکمرانی کے فقدان کے باعث اداروں کی کارکردگی متاثر ہوئی جب اداروں کی کارکردگی بہتر ہوگی تو معاشی ترقی میں ان کا حصہ بڑھے گا قومی خزانے پر بوچ کم کرنے کی طرف حکومت کا ایک اور اقدام لاہور کے گورنر ہاؤس کی کمرشل بریادوں پر استعبال کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے تجاویز وزیراعظم عمران خان کو ارسال کر دی گئی حکومت پنجاب کا صوبے میں پانچ نئے اسپتال بنانے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے نئے اسپتالوں کی منظوری دے دی نئے اسپتال میاوالی اٹک لیا مزفرگر راجنپور میں بنایا جائیں گے ادھر وزیراعظم پنجاب سے صوبائی وزیر اطلاع سمسام بخاری کی ملاقات محکمہ اطلاع کلین اینڈ گرین پاکستان شجرکاری محیم اور دیگر امور پر تبادل خیال قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے ملک کے ہر ظلہ میں موڈل کوٹس بنانے کی منظوری دے دی موڈل کوٹس پرانے فوجداری کیسز سنیں گی ملکی فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک روز کی توسی سیول ایویشن حکام نے نیا نوٹم جاری کر دیا فضائی حدود کل دوپہر ایک بجے تک بن رہے گی کراچی پشاور کوٹس نابفات ائرپورٹ سے پروازی معمول کے مطابق بڑا اندھ بھریں گی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ اسلامباد، لاہور، پشاور اور دیگر علاقوں میں بازل برسے پشاور میں سڑکے، تعلام میں تبدیل بلوچستان میں دوسرے روز بھی تیز بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی وزیر اعلیٰ جام کمال نے تربت میں سلسلہب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ادھر پہاڑوں پر آسمان سے سفید گالے گرنے لگے اور روس میں مارش کا پہلا ہفتہ یادگار سردیوں کے اختتام اور بہار کی آمد کا پیغام روس بھر کے شہروں اور دہاک میں جگہ جگہ میوزیکل کانسٹس کا احتمام مختلف کھیلوں کے مقابلے اور بچوں کے لیے تفریحی پروگرامز میں شہریوں نے بھرپور شرکت کر کے سما باندھیا